نمسکار آرکی دانگی چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان سی وی ٹی ایک جام کو لے کر جو ریگولر ون یا ٹریڈ ٹو یا ٹریڈ فرشٹ یا اور سیکنڈ یا دو ہزار بیس ایڈمیسن کو لے کے بہت بڑا اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں ہم سیئر کریں گے پورا کا پورا ایک جام کیسے ہوگا کب کیا پیپر آئیں گے کس طریقے کے کوششنز پوچھے جانیں گے ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں کلیر کریں گے سانتیوں چینل پر ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کرتے ہیں جس سے کہ آنے والا ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے کوئی بھی ویڈیو میں سنا ہو چلی ہم سب سے پہلے شٹارٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ میں آپ کو بتاؤں گا بڑے دھیان سے سنیے گا بلکل بھی ویڈیو اسکپ نہ کریں پورا ویڈیو دیکھئے گا اب یہ جو میسیج ہے یہ ایکجیکٹلی جو ڈی جیٹی نے میسیج جاری کیا ہے کنٹرولر آف ایکجام نیسن نے یہ بھیج آئے ایکجام آریجمنٹ فور اگشت ٹو تھاؤوزین ٹوانٹیٹو اگشت میں جو ایکجام ہونے والا ہے اس کے لیے کچھ انہوں نے پوری چیزیں کلیر کر دیئے ہیں دیکھئے گا اٹینڈنس اور سیسنل مارکس بیدن دا ٹائم لائن لنک کے جو پننن نسی بی ٹی ایس پوٹل پر یہ لنک کھل گئی ہے یہ جو اٹینڈنس اور سیسنل مارکس ہے یہ آئی ٹی کو کرنا ہے تو اس میں سٹوڈنٹ کا کوئی رول نہیں ہے سب سے پہلے یہ کس کو کرنا ہے یہ والا کام آپ کے پرائیویٹ یا ساس کی آئی ٹی آئی کے جو آپ کے کریٹر اور اپروبر آئیڈیا وہاں سے کرنا رہتا ہے تو یہ آئی ٹی آئی کو خود کرنا ہے بچوں کے لیے یہ کام کی چیز ہے نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک جام فیس کو لے کے ایک جام فیس کو لے کے یہ چوبیس جون سے لے کے سات جولائی تک کے لیے پورٹل کھولا جائے گا نیمی آن لائن تو اس کی جو فیس ہے دو سو تیرہ روپے کے اس پاس فیس رہے گی اس کی پورٹل چارجہ لگ رہے گا تو یہ والی فیس کہاں سے بھری جانی ہے وہ ہم بتا دیں گے آگے یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا اب ہم بات کریں تیسرا پوائنٹ جو اب یہ جروری جو پوائنٹ ہے یہ آپ بچوں کے لیے پورا آپ سمجھئے گا میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جو آپ کا ایک جام ہے دو گھنٹے کا آپ کا سمجھ رہے گا اور دو گھنٹے میں آپ کو کتنے کوششن پوچھے جائیں گے سیونٹی فائیب کوششن رہیں گے ٹھیک ہے کتنے کوششن رہیں گے سیونٹی فائیب اب سیونٹی فائیب کوششن کے ٹوٹل مارکس کتنے ہوں گے وہ اور سمجھ لیجئے آپ ٹھیک ہے کتنے نمبر کا ہوگا پیپر مطلب ڈیڑھ سو مارکس کا پچھتر کوششن رہیں گے پچھتر کوششن مطلب ہر ایک کوششن رہے گا دو نمبر کا ٹھیک ہے ایک سو پچھتر ہر ایک کوششن دو نمبر کا ہوگا جس میں کی آپ کے پچھتر کوششن کے ہو جائیں گے ڈیڑھ سو کوششن ڈیڑھ سو مارکس اب آپ پچھتر کوششن ہیں اس کا بھی آپ سمجھ لیجئے ٹریڈ تھیوری جو انہوں نے بولا ہے ہنڈیڑ کوششن ہو رہے ہیں اور ایمپلائیبلیٹی اسکل کے ہو رہے ہیں آپ کے 50 مارکس ٹریڈ تھیوری ہنڈیڑ مارکس کا ہو رہا ہے ایمپلائیبلیٹی اسکل ہو رہا ہے پچاس مارکس کا یہ فسٹیر سیکنڈیر سبھی کے لیے ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں فسٹیر اینڈ سیکنڈیر یہ سبھی کے لیے میں بتا رہا ہوں چاہے ونیئر ٹریڈ ہوں یہ سبھی کے لیے رہے گا مطلب trade theory 100 نمبر کا ہو گیا employability skill ہو گیا 50 نمبر کا مطلب کہ theory کے آپ کے 50 question رہیں گے 25 question آپ کے ES کے رہیں گے اب جو theory کے 50 question ہے اس میں سمجھنے والی بات ایک یہ بھی ہے کہ engineering trade جو ہے اب آپ یہ سمجھ لیجئے مطلب engineering جو trade ہے اس میں کیا رہے گا theory میں employability sorry engineering drawing اور workshop calculation کے بھی question رہیں گے ٹھیک ہے one examination مطلب کہ آپ کا question paper ایک ہی ہوگا جس میں کے 75 question کا ایک paper ہوگا اس میں 50 question جو theory کے رہیں گے اسی میں آپ کے workshop calculation and science ED کے question رہیں گے کس نے question رہیں گے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں باقی 25 question جو ہیں آپ کے employability skill کے رہیں گے paper ایک ہی ہوگا یہ آپ بھی اچھے سے سمجھ لیں 50 question جو آئیں گے آپ کے trade theory کے ٹھیک ہے trade theory کے 50 جو question آئیں گے وہ question میں ED اور workshop کے 6 question رہیں گے اب آپ اچھے سے سمجھئے گا اس چیز کو trade theory میں 3 question رہیں گے sorry 6 question رہیں گے trade theory کے جو total کتنے 50 question ہے 50 question میں سے 6 question آپ کے کس کے رہیں گے اب آپ سمجھئے آپ کے ED کے plus 6 question رہیں گے works of science and calculation کے ٹھیک ہے اب کتنے بچتے ہیں 38 38 question رہیں گے آپ کے trade theory کے ٹھیک ہے اب اور اچھے سے سمجھ لیجئے 38 plus 6 plus 6 trade theory 38 question ED کے 6 question اور works of science and calculation کے یہ 6 total ہو جاتے ہیں 50 question ٹھیک ہے یہ clear آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے فنڈا اور ایک اور چیز سمجھ لیجئے آپ ED و worksوں میں الگ سے پاس نہیں ہونا ہے آپ کو employability skill میں بھی ابھی ٹھیک ہے تو non engineering کے لیے پھر کیا رہے گا آپ کا جیسے کوپا ہو گیا non engineering اور آپ کا ایک کیا ہو گیا آپ کا جیسے اور بھی trader non engineering جیسے ہنڈی ہنڈی ان میں 50 question آپ کے صرف trade theory کے رہیں گے 25 employability skill کے رہیں گے اور ایک practical exam ہوگا یہ بھی آپ اچھے سے سمجھ لیں practical exam بھی آپ کا ہو جائے گا اب practical exam کے جو marks ہیں 40 گھنٹے میں آپ کو upload کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک اچھا ہے کہ مطلب آپ کو دو دن کے اندر اندر جو کہ ITI رہے گا وہ آپ marks اس کو MIS portal پہ چڑھانے رہیں گے اب ہم تھوڑا سا اور آ جاتے ہیں ایک یہ چیز ہے اس کو اور اچھے سمجھ لیں trainee profile correction before hall ticket generation اس پہ میں اگلا ویڈیو لے کے آوں گا اس میں detail بتا دوں گا کیسے آپ کو اگر آپ کی جو trainee profile ہے اس میں جو detail ہے اس میں آپ کو complain ہے کسی کا نام غلط دیا ہے کوئی بھی جانکاری غلط ہے اس کو کیسے correct کرنا ہے وہ ہم اس پہ الگ ایک separate video بنائیں گے اس میں دیکھئے گا آپ left over trainee کا result جاری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ فیس پیس کو لے کے اب تھوڑا اور ہم detail میں بات کر لیتی ہیں پورا آپ کو criteria سمجھ میں آ جائے گا یہ timeline سمجھ لیجیے میں نے paper تو آپ کو بتا دیا یہ timeline ہے آپ کو یہ والا ہے یہ والا جو اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے یہ پورا جو schedule دیا ہے اس کی اگر ہم بات کریں یہ ITI کو خود کرنا ہے formative assessment attendance بغیرہ یہ جو timeline دی ہے اس کے آس پاس ہوگا یہ ITI کو کرنا ہے یہ بھی ITI کو بس آپ کو practical exam 1 اگست سے 5 اگست کی بیچ میں ہوگا یہ آپ کا one year trade ہو گیا اور two year trade میں first year ہو گیا یہ چیز آگئی ایک سے ایک سے پانچ کے بیچ میں practical سب ہی کے one year اور two year کے practical کا time same دیا ہے ایک اگست سے پانچ اگست کی بیچ میں CBT exam جو کی میں نے بتا ایک ہی paper ہوگا اس کے الگ الگ time table دیا ہے 8 اگست سے 19 اگست کے بیچ میں ہو جائے گا آپ کا one year trade کا مطلب first year کا اور one year trade کا اور باقی second year کا جو ایک جام میں 20 اگست سے ہوگا result ہے 27 اگست کو جا جائے گا یہ والا result one year اور first year کا اور second year والوں کا result جائے گا 10 نومبر کو ٹھیک ہے 10 نوم کو یہ convocation مطلب ہوتا ہے دیکھ چانس ہمارو یہ ہوگا اور ایک جام فیس کے لیے جو لنک ہے وہ نیمی پورٹل کی جو لنک ہے وہ دے دی ہے انہوں نے یہ والی لنک ہے یہاں سے فیس جمع ہوگی یہ ابھی ہم کو انتجار کرنا ہے فیس کو لے کے کیا اسٹیٹ گورنمنٹ الگ ٹائپ سے ان کے پورٹلز ہیں تو فیس کے لیے جب تک کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کوئی نردیس نہ دے تب تک ہم کو ویٹ کرنا ہے وہ دوسرے راج جہاں پر انجیکٹ ہے نردیس تو وہاں پہ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ویڈیو بنا دیا ہے اس ویڈیو پہ میں نے ساری چیزیں کلیر کر دی اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور کوششن ہے تو میرے سے آپ آرکی دانگی ٹیلیگرام چینل جوائن کر کے وہاں پوچھ سکتے ہیں انسٹاگرام پر بھی ہوں میں اور کمنٹس کر کے بھی آپ جانکاری لے سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں تنہی جاتے جاتے ویڈیو کو سیئر جرول کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت بہت دنیواد